اس کا سنڈالی سبب پہلی دو آیات کا مطالعہ کیا میں آپ کے سامنے پھر سے انہیں دھوہراتا ہوں یہاں لکھا ہے ہی وہ مجھے حیکر کے دروازہ پر لیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ حیکر کے آستانہ کے نیچے سے پانی مشرق کی طرف نکل رہا ہے کیونکہ حیکر کا سامنا مشرق کی طرف تھا اور پانی حیکر کی دہنی طرف کے نیچے سے مذہبہ کی جنوبی جانب سے بہتا تھا تب وہ مجھے شمالی پھاتک کی راہ سے باہر لیا اور مجھے اس راہ سے جس کا روح مشرق کی طرف پر بیرونی پھاتک پر واپس لیا یعنی مشرق رویہ پھاتک پر اور کیا دیکھتا ہوں کہ دہنی طرف سے پانی چاری ہے آمین پچھلے سنڈے جو لوگ آئے ہوں گے وہ بہت خوبی اس حوالہ کی پہت ساری باتوں سے واقع ہو چکے ہیں ہم نے پچھلے سنڈے بھی یہی سے اس حوالہ سے کلام کو پیش کیا اور اس سارے معاملہ کو اور اس کلام کو سمجھتے کے لیے ہم نے کوشش کی کلام خدا کا جب بھی ہم میں نیا ہی اس میں سے حاصل ہوگا آمین آمین ویسا بھی یہ جو روہ ہے اس کی ان دیکھ رہا ہے یہ بہت وسی روہ ہے اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں بہت ساری باتوں ہیں اس میں جن پر بات کی جا سکتی ہے جن سے سیکھا جا سکتا ہے پچھلی بار ہم نے چند باتوں پر ہور کیا تھا خاص کر ہم یہ سمجھے تھے کہ یہ حیکل جس کی روہ رسکیل دیکھ رہا ہے یہ حیکل اس وقت موجود نہیں تھی کیونکہ بابریوں نے اس حیکل کو برباد کر دیا تھا اور ہسکیل جس حیکل پر دیکھ رہا تھا یہ حیکل یرشلم میں تھی ٹھیک ہے اور ہسکیل جو ہے وہ پاول میں تھا اور یرشلم میں بھی حیکل موجود نہیں تھی اس وقتے برحال حیکل کو جب برباد کیا گیا تو اس وقت ہسکیل جو تھا وہ بنی اسرائیل کے زمین پر موجود تھا اسے پتا تھا کہ حیکل کو برباد کر دیا گیا اس کے بعد ہم نے کچھ اور باتیں روحانی میار کے حوالہ سے دیکھیں کہ ہم کس طرح سے درجہ با درجہ خدا ان میں بڑھتے ہیں درجہ با درجہ ہم ویو میں بڑھتے ہیں درجہ با درجہ ہم خدا کے کہرے میں اترتے ہیں یک دم سے کوئی بھی خدا کے ساتھ ایک دم سے کہرے میں نہیں اتر سکتا یا خدا کی قدرت کے ظہور کو تہلے ہی تجربہ میں بہت زیادہ قریب سے نہیں دیکھ سکتا یہ تجربے روز پروز بڑھتے جاتے ہیں آمین آمین پھر ہم نے قرآن مقدس میں سے یہی سے یہ سکھا کہ یہ دریا جو ہے یہ جب سمندر میں جاتے ملتا ہے تو سمندر کی کڑواہت کو ختم کر دیتا ہے اور پھر وہاں پر زندگی اتھارنا شروع ہو جاتی ہے آمین پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی جب اس پانی میں اترا تو اس وقت اس نے کسی درخت کا ذکر نہیں کیا پر جب وہ کہرے میں اترا تینے کی حد تک گیا تو پھر اس نے دیکھا کہ دریا کے دونوں کناروں کے اوپر درخت تو لگے ہوئے تھے آمین یعنی کہ جب ہم قدام میں قریب ہوتے جاتے ہیں تو وہ باتیں جو ہمیں پہلے نظر نہیں آتی پھر ہمیں وہ نظر آنے لگتی ہیں آمین یا بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلے سے مجود ہی نہیں ہے پر جب ہم قدام کی قربت میں برتے جاتے ہیں تو وہ وجود میں آلہ شروع ہوتی ہیں ہمارے زندگی کی ویرانیاں ختم ہوتی جاتی ہیں آمین کیا واقعی ایسا ہوتا ہے ہوتا ہے ایسا آلیلویہ ایک بھور دا غارہ لگائے واقعی ایسا ہوتا ہے آلیلویہ آئیں آج یہاں سے اس روہ میں سے کچھ اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں میرے دیل میں ایک مضمون ہے جسے میں آج یہاں اسے روہ کے ذریعے سے سیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں یہاں یہ جو دریعہ ہے یہ اس کا مرکز اس کا جو مین پینڈ ہے یہ ہے ہیکل کے اندر سے یہ دریعہ جاری ہوتا ہے کہاں سے تھوڑا تھوڑا سوال پوچھتا جاؤں گا میں ٹھیک ہے ہیکل اسے تو موجود تھی تو پھر یہ کونسی ہیکل دیکھی جاری تھی ہیکل موجود تھی نہیں تھی ہیکل کو توڑا گیا تھا اس وقت ہیکل موجود نہیں تھی تو ایک چیز جب موجود ہی رہی ہوتا تو پھر دیکھا گیا جا رہا ہے وہاں تو کھندر بنا وہاں ہے کیونکہ وہ ہیکل کا سونا لوٹ کے لے گئے تھے اور یہاں تب کے ہیکل کا جو پرشت تھا اس کی بھی کھوڑائی کر کے سونا نکال کر بابی لے گئے تھے ساری دیکھے سارے بیچے سارے قیمتی ضرور جو تھے ہیکل کے ضرور جو تھے وہ سارے لے گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے ہیکل کو جلا دیا اس وقت ہیکل موجود نہیں ہے پر میرے حضور آپ کی معلومات میں میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں یا جو پہلے باتیں سیکھی ہیں آپ بھول چکے ہیں میں دوبارہ سے دورانا چاہتا ہوں جب خدا نے موسیٰ کو ہیکل کا نقشہ دیا خیمہ اشتماعہ کا نقشہ دیا ہیکل کا نقشہ دیا تو اس نے اسے آسمان پر جو خدا کا مقدس ہے اس کا نقشہ دکھایا تھا آمین 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 خدا کا مقدس زمین پر بادو بنا ہے آسمان پر تہنے سے قائم ہے باسمان میں آئیے آلیلیہ 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 خدا کا مقدس خدا کا خیمہ اشتماعہ خدا کی حیکل زمین پر بادو بنی ہے پہنے یہ آسمان پر موجود ہے اور آسمان پر کب سے موجود ہے جب سے آسمان موجود ہے اور اسی حیکل میں خدا کی حضوری ہوتی ہے اسی حیکل میں خدا موجود ہے اور اسی حیکل کا نقشہ وہاں موسیٰ کو دکھایا گیا کہ اس کے مطابق زمین پر جا کر حیکل کو تعمیر کرو مقدس بناو میرا خیمہ اشتماعہ بناو موسیٰ کو وہاں پر جو کچھ دکھایا گیا تھا موسیٰ نے ہو بہو اس کا نقشہ جو ہے شریعت کی کتاب پر لکھ لیا اور جب خیمہ اشتماعہ کو بنایا گیا تو بلکل اسی نقشہ پر بنایا گیا جو آسمان پر اس نے دیکھا تھا آمین آمین اس کے بعد اسی نقشہ کے اوپر خیمہ اشتماعہ کے نقشہ کے اوپر شریعت میں جو عبادت کھانے کا نقشہ دیا گیا تھا اس کے مطابق زمین کے اوپر حیکل بھی بنائی گئی حیکل کا ہو وہ ہو جو نقشہ تھا یہ کسی انسان کی سوچ کے مطابق نہیں تھا یہ کسی انسان کی جو ہے ایک ارادہ کے مطابق نہیں تھا بلکہ یہ جو حیکل بنائی گئی تھی جو سلیمان نے حیکل بنائی تھی یہ خدا کے نقشہ کے مطابق تھی یہ جو شریعت کی کتاب میں خیمہ اشتماعہ کا نقشہ دیا گیا تھا اس کے مطابق خوب ہوا آسمانی مقام کی آسمانی مقدس کی زمین پر نقل تیار کی گئی علیلویہ 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 زمین پر خدا کا پسندیدہ مقدس جو بنایا گیا ۔ وہ آسمانی مطابق بنائے گا جیسا آسمان پر تھا آسمان پر جو حیکل بتائی گئی وہ کس کے ارادہ سے بنائی گئی وہ خدا کے ارادہ سے بنائی گئی زمین پر بھی جو حیکل بنائی گئی وہ بھی خدا کے ارادہ سے بنائی گئی علیلویہ علیلویہ اسی حیکل کی ہوا اس کے یاد دیکھ رہا ہے زمین پر حیکل ہے یا یہا کہ نہیں ہے اس وقت بھی زمین کے وقت پر کوئی حیتر موجود نہیں ہے پر خدا کا مقدس آسمان پر عبدالعباد قائم ہے علیلویہ 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 یوسف مسیح نے اپنا جو پیدیا دیا ایدو پسا کے روش اپنی قربانی دی جو سلیت پر ایک قربان ہوا اس قربانی کا لہو لے کر یوسف مسیح کہا پر گیا کون سی حیتر میں گیا یہ جو سلمان نے حیتر بنائی تھی اس میں گیا تھا یا آسمان والی حیتر میں گیا تھا علیلویہ علیلویہ کتنی خصورت باقے ہیں جو کلام مقدس میں سے آج ہمارے سامنے جو ہے بھولی جا رہی ہیں حالانکہ ہم پہلے بھی ان باتوں کو سیکھ چکے ہیں پر بھول جاتے ہیں پر کلام پھر سے ہمیں یاد دلاتا ہے اور ہم پھر سے ایمان میں تازہ ادم ہو جاتے ہیں علیلویہ فسکیل جسر ہیکل کی روحہ کو دیکھ رہا ہے یہ ہیکل آسمان پر موجود ہے اور جب یہ یرشلہ میں دکھائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے خدا اپنا ارادہ ظاہر کر رہا تھا کہ میں یرشلہ کی حیکل کو پھر سے بہال کروں گا آمین اور خدا نے بہال کیا پھر نیمیہ سبیلہ اور یشوہ بن یہور تک نے آکر اس حیکل کو تعمیر کیا آنیلویہ ذربابوں نے اس حیکل میں اپنی شراکرداری کی اور اسی حیکل میں بعد میں یسو مسیدی آیا یسو مسیدی کا جب ہم آتھوے دن کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خطنہ کیا گیا اور اس کا نام لکھا گیا تو اسی حیکل میں یسو مسیدی کو بھی لیا گیا جس مسیح اسی حیکم میں جائے کرتے تھے جس حیکم کی رویا خدا نے اس کیل پہ دی تھی کہ میں اسے پھر سے بحال کروں گا اور خدا کا کلام انسان کا کلام نہیں ہے کہ جو بدل جائے خدا کا کلام جب نازل ہوتا ہے تو پھر وہ پورا ہوتا ہے آمین خدا نے جو اسے دکھایا تھا اس کے مطابق خدا نے حیکم کو پھر سے بحال کیا میرے زیادر یہاں پر دنیا کے کسی اور شہر سے نہیں بلکہ کہاں سے یہ دریہ جاری ہو رہا ہے کہاں سے حیکم شہر ہے کون سے شہر نہیں ہے یہ یرشلم شہر ہے حالیلیہ خدا نے پوری زمین کے اوپر کسی خاص شہر کو اگر اپنے لیے مقرر کیا ہے جہاں پر اس کی حضوری کام ہو تو وہ دنیا میں کوئی دوسرا شہر نہیں ہے بلکہ باہد یہ شرم شہر ہے حالیلیہ 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 یہی وہ شہر ہے جس میں یسی مسیدہ دوارہ آئے گا تو یہی پر اس کا تخت لگے گا آمین میرے زیدون کلانے خدا نے خدا ہمیں اس حیکل کی اس شہر کی بہت ساری عظمت کو بیان دہتا ہے یہاں خدا نے جب حیکل کو یرشلم شہر کو چھنا تو یہوں پر خدا نے اپنا گھر بنانے یعنی اپنی حیکل بنانے کا وہ حکم دیا تھا اب اس رویہ میں اس کے لیتا ہے کہ حیکل کے ایک خاص مقام میں سے پانی جاری ہو رہا ہے اور وہ کون سا خاص مقام ہے ہم سب نے سنا ہے نا حیکل کے اندر بھی ایک خاص مقام ہے کون سا مقام اونچا بولو مقدس ٹھیک ہے مقدس کے پورے ہی پوری حیکل ہی مقدس ہے ٹھیک ہے کہاں سے پاس حیکل کے آستانہ سے وہاں یہاں میرے ساتھ دیکھیں لکھا ہے پہلی آیت کے آخری حصہ کو میں پڑھتا ہوں اور پانی حیکل کی دانی طرف کے نیچے سے مذہبہ کی جنوبی طرف سے اللہ لیہ کہاں سے جاری ہوتا ہے مذہبہ کی جنوبی طرف سے یعنی کہ مذہبہ میں سے یہ پانی جاری ہو رہا ہے اللہ لیہ اللہ لیہ خدا نے جو مذہبہ مقرع کیا تھا کہ اس کے اوپر گربانیاں چڑھائی جائیں وہاں سے یہ پانی جاری ہوتا ہے اللہ لیہ پوری دنیا کی پکشش کا دریہ خدا کے مذہبہ سے جاری ہوا ہے اللہ لیہ پوری دنیا کی بیدانیاں ختم کرنے کے لیے جو چشمہ جاری ہوا ہے وہ خدا کے مذہبہ سے جاری ہوا ہے اور خدا نے اپنے بیٹے کے جب قربان کیا تو اس نے وہاں سے پوری دنیا کی نجات کے لیے چشمہ جاری کیا اور اس نجات کے چشمہ سے ہمیں پائدہ کیا ہوا کلام خدا کہتا ہے کہ اس نے بیلانیوں کو ختم کر دیا اس نے موت کو مات رہے دی اور زندگی کل ماہ میں لگی اور زندگی اُبار کر سامنے آئی اللہ لیہ یہ خدا کے مذہبہ کی اہمیت ہے دنیا میں کچھ سارے مذہبوں بنائے گئے ہیں سب سے پہلا مذہبہ جو پائدل کی روزوں میں نظر آتا ہے زمین پر یہ قائم اور حابل کا مذہبہ تھا اس کے بعد مذہب بنو نے بھی مذہبہ بنایا اس کے بعد ابنہ حام نے ازحاق نے یعقوب نے اور بہت سارے نبیوں نے مذہبے بنائے اور مذہبوں کو قائم کیا پر بخشش کا دہیا کہاں سے جاری ہوتا ہے خدا کے مذہبہ سے آلیلویہ 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 وہاں پر انسان کی بنائی ہوئی انسان کی خریدی ہوئی انسان کی پسند کی ہوئی قربانی نہیں چلتی وہاں پر خدا کی مقردہ قربانی یعنی کہ وہ اپنا برہ جسے یوہنہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ جہان کا برہ ہے دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے قردہ کھارے جاتا ہے آلیلویہ اس کو مقرد کیا گیا اسے دیار کیا گیا اسے بھیجا گیا اسے اس بات کے لئے خدا نے تہنے ہی سے پائنات کر دیا کہ وہ ایک بدن کو تیار کرے گا جو قربان کیا جائے گا آمین تو یہ کس کا ارادہ تھا یہ خدا کا ارادہ تھا اور خدا کا ارادہ یہاں پر یوں ظاہر ہوتا ہے کہ حیکر کے مذبع کے نیچے سے یہ پانی چاری ہوا یعنی کہ اسے پشلی بار ہم نے سیکھا کہ یہ رہو خود سے ہے یا یہ کلام ہے دو طرح سے تشبیح دی جاتی ہے اگر رہو خود سے خدا کی ذات ہے اگر کلام کہیں تو کلام بھی خدا سے جدہ نہیں ہے یہ خدا کا کلام ہے خدا کا کلام نیا کرتا ہے زندگی دیتا ہے پہلی لاتا ہے اور خدا کا روح نیا کرتا ہے زندگی دیتا ہے پہلی لاتا ہے خدا کا کلام لوگوں کو خدا سے ملا دیتا ہے اور خدا کا روح لوگوں کو خدا سے جور دیتا ہے آمین آمین یہ بکشش کے دریہ حیکم کے اندر سے دیتا ہے اور پہتے بہتے پہلے یہ کے صورتہ ہے ایک چھوٹا سا چشمے کی صورت میں ہے پھر یہ برتے برتے ایک ندی کی صورت ہوا ندی سے یہ دریہ کی صورت بن گیا اور دریہ کی صورت بن کے بعد یہ برے سمندر میں جا کر ملا اور اس کی ساری کرواہت کو ختم کر دیا اور اسے اپنے رنگ میرے ملی آلیلوی خوش خبری کا یہ تغام خدا کی قربانی اور دیئے کا یہ کلام یرش رم میں سے چاری ہوا کہا سے یرش رم سے جاری ہوا یسوس مصی نے کیا کہا تھا کہا کہا نموز کرنا خوش خبری کی منا بھی کہا سے شروع کرنی ہے یرش رم یہود سامریا اور زمین کی انتہار تک یہ خوش خبری کا پیغام ہے یسوس مسی کے قبارے کا پیغام یہ سب سے پہنے یرش رم کی زمین سے شروع کیا گیا اور یرش رم سے یہ پورے یہود یرش یعنی سے سامریا تک سامریا سے پوری دنیا میں پھیل گیا اور آج زمین پر اس زمین کے اوپر سب سے زیادہ مسیحی قوم آباد ہے میرا دل چاہتا ہے اس بات پر ہم زور دار کلپنگ کریں یہ پکشتہ دنیا ہے یہ پکشتہ دنیا نے پوری دنیا کو اپنی لپی میں لے لیا اور آج زمین کا شاید ہی کوئی خطہ ہوگا جہاں پر یسو مسیح اللہ کی بات نہیں کی جاتی جہاں پر کپارا کی بات نہیں کی جاتی ہر جگہ پر خدا کے لوگ موجود ہے اور وہ کپارا کی بات کرتے ہیں وہ نجاب کی بات کرتے ہیں وہ شاعتمانی کی بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی کی بات کرتے ہیں میرے حضور یہ دریہ جو جاری ہوا ہے یہ خدا کی قدرت کا دریہ ہے اور خدا کی قدرت کو کوئی بند کر سکتا ہے کوئی بند کر سکتا ہے نہیں کر سکتا یہ قدرت جب خدا کی چاری ہوتی ہے تو بڑے سے بڑے بادشا بھی محلوب ہو جاتے ہیں بڑی سے بڑی ریاستے بھی تحسنا سو جاتی ہے پر خدا کا قنام پھیلتا جاتا ہے خدا کی قدرت کو ظلال نہیں ہے آمین آمین آج بھی پوری دنیا میں کوشش کی جا رہی ہے آتمیوں کی طرح سے بھی اور غیروں کی طرح سے بھی یہ جو نامی مسیحی ہے ان کی طرح سے بھی اور خیر اقوان کی طرح سے بھی مسیح کی اس تعلیم کو بند کر دیا جائے کوئی مسیح آنے والا نہیں ہے سب کچھ بند کر دیا جائے پر یہ بند ہوگا بند ہوگا کل میں ایک ویڈے دیکھ رہا تھا اس میں یوہن آباد کے سانیہ پر بات ہو دی گئی تھی کہ پنتانیس لوگ وہاں پر قید ہیں جنہوں نے جلاو دھراو کیا تھا حالا ٹھیک ہے ان کا یہ جرم تھا کہ انہوں نے قانون کا اپنے ہاتھ ملیا وہاں لوگوں کو زندہ جلا یا پر اس کے بعد جو ایک مسیح رہا تھا اس میں کوئی پرانسی جوزف صاحب تھے وہ ایک چینل کو بیٹھے وچھے وہاں پر بات کر رہے تھے کہ جب پانتانیس لوگ ہیں انہیں سرکاری وکیل کہتے ہیں کہ اگر تم اسلام قبول کر لگے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے وہ کہتے ہیں کہ اگر تم مسیح کو قبول کر لگے اس کے بعد ہمیں بھی جان سے مار دو اللہ زندگی کا لعوت دے رہے ہیں کہ تم زندہ رہے گے مسیح کو پج جاؤ گے ہماری مان لو پر یہ کہتے ہے مسیح کو قبول کر لو چاہے ہماری جان دی تو ایسے ایمان والوں کو کون سوال دے سکتا ہے دنیا میں پڑی کوشش جاری ہے کہ مسیح کو مسیح بھائے پر جب چھے سو چھے سٹھ کی اکھومت آئے گی تو کافی حد تک اس پر کنٹرول کیا جائے گا لوگ بہت سارے شہید کیا جائیں گے پر اختتام کیا ہوگا جان دے اختتام کیا ہوگا اختتام یہ ہوگا کہ وہ جس کا نام میٹانا چاہتے ہیں وہ جس کی تعلیم میٹانا چاہتے ہیں جس کے کفارے کی بات کو بند کر دینا چاہتے ہے وہ خدا خود آسمان سے خروج کرے گا خروج کرے گا اور اس زمین پر آکر اپنی تعلیم تعلیم سجدہ ہونے جو ہے بہت شگہ پیران کرے گا یعنی کہ یسو خود زمین پر آجائے گا اب کون کیسے کہ یہ چھوٹ ہے کیونکہ وہ اپنے زخموں کے ساتھ آئے گا کیسے آئے گا کون سے یسو واپس آئے گا جو سلیم پر چڑھا تھا یا جو سلیم پر چڑھا ہی نہیں تھا جو سلیم پر چڑھا تھا وہ یسو واپس آئے گا اور وہ اپنے چھاتھی کے زخم لکھائے گا کب لگے تھے یہ زخم کب لگے تھے جب پسلی میں پھلا جو ہے وہ لگایا گیا تھا تب یہ زخم لگے تھے یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے یہودی کہتے ہیں ہم نے کسی مسیح کو مسلوب نہیں کیا دوسری اقوام کے میں کہتے ہیں کوئی مسیح مسلوب نہیں ہوا مسیح ہی کہتے ہے مسیح مسلوب ہوا ہے اور اگر جو مسیح واپس آنے والا ہے وہ اپنی چھاتھی کے زخم دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جو مسلوب ہوا تھا وہ کہانی سچی ہے ہم اس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں جس یا تو گوڑیا تو گمرا نہ کرنے پائے ہمارا مسیح جب آئے گا آسمان سے خروج کرے گا اور کوہ زیتون کے پہاڑ پر آئے گا کوہ زیتون کا پہاڑ پھٹ کر پہن سے ہو جائے گا اور پہا بر یس مسیح تشمن کی ساری کو جو کماریں گے وہ جو اس کے پوری زمین کے اوپر یس مسیح کی بادشاہ تو ہوتی آمین 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 آلیلویہ 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 اب اس دریعہ کو ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں یہ دریعہ خدا کا کلام ہے کیا ہے خدا کا کلام خدا کا حکم اور خدا کی شریعت شریعت سلانے کا جو مرکز تھا سکھانے کا مرکز کہا پر تھا ہیکل تھا آمین شریعت سکھانے کا مرکز ہیکل تھا شریعت پہانے کا مرکز ہیکل تھا اور خدا کا مذہبہ شریعت کی بنیاد پر رکھا گیا اور خدا کی شریعت یعنی کہ خدا کا حکم یہاں سے ہیکل سے جاری ہوتا ہے اور اس کے بعد پوری دنیا پر یہ قائم کیا جاتا ہے آمین تو کلام خدا نے لکھا ہے کہ آخری زمانہ میں یہودی لوگ پوری دنیا کو شریعت سکھائیں گے آلیلوی کون سکھائیں گے یہودی پوری دنیا کو شریعت سکھائیں گے وہ پوری دنیا کے اسٹار ہوں گے اور انہیں خدا کا کلام سکھائیں گے میرے جو قرآن خدا نے یہ تک لکھا ہے کہ آخری وقت میں سپت دوبارہ سے منائے جائیں گے خدا نسم سے زمین پر آئے گا تو سپت دوبارہ سے قائم کیا جائیں گے اید خیام منائے جائے گی اور شریعت کا نفاظ پوری دنیا پر ہوگا تو یہ جو مذہبہ سے پانی جاری ہو رہا ہے یہ خدا کا کلام بھی تو ہم سب جس بات کے منتظر ہیں ہم جس امید پر ہیں وہ امید یہ ہے کہ یہ سمسی چل آنے والا ہے آمین آمین تو یہاں اس رویا نے دی خدا رسکل کی زبانی آپ کو مجھے اور سب کو یہ ایک پسندی دے رہے تھے کہ پوری دنیا پر خدا کا راج ہوگا پوری دنیا پر خدا کی حکومت ہوگی اور پوری دنیا میں امن قائم کیا جائے گا کیونکہ سلامتی کا شہزادہ واپس آ جائے گا سمندر کی نمکینی یعنی کہ دنیا جو قانون ہے وہ جب ناپس کیا جائے گا اس کے بعد دنیا میں امن ہو جائے کوئی کسی کے خلاف نہیں ہوگا کیوں ایسا کیسے ہو جائے گا مکاشوہ کی کتاب میں لکھا ہے پھر میں نے دیکھا کہ ایک پڑے تشتے کو اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑی زنجیر تھی اور اس نے اس زنجیر کے ساتھ اس بڑے لان آسطحہ کے دو وہ بان لیا اور اسے اتھا گڑے میں پھینک دیا یعنی کہ جب دنیا کو گمرا کرنے والا قبلی سے بان دیا جائے گا تو دنیا میں امن ہو جائے گا آمین تو یہ کب ہوگا جب یسو مسیح آ جائے ہلیلویہ آئے اپنے سروں کے خدا کے زور میں جھکائیں اور اس رویا کے ساتھ جو آج ہم نے تعلیم کو سکھا ہے ایک ساری باتیں ہماری جو کلیر ہوئی ہیں ان کے لئے ہم خدا کا شکر ادا کریں سب اپنے سروں کے خدا کے زور میں جھکائیں اس کے پدیا کے لئے اس کے تفارہ کے لئے اس پخشش کے پرے دریا کے لئے خدا کا شکر ادا کریں سب شکر ادا کریں سب شکر ادا کریں آپ نے لف خدا کے زور میں کھولیں بہن نازیہ کے ساتھ ہم کلام امتدس کی شکر وزاری کے لئے دعا کریں گے